ہیلو فرینڈ اسیز مکیز فروم ایک ایڈمی سات ستمبر دو جارہ اٹھارہ کا نیوز پیپر انیلائیسیز آزم کرنے والے ہیں سب سے پہلے بہت بڑی نیو جائیے سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ نے ڈی کرمنلائز کر دیا ہومو سیکسوالٹی کو تو اب جو ہومو سیکسوالٹی ایکٹ ہوتے ہیں وہ اپراد نہیں مانے جائیں گے آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر کے انترگت اس کو پہلے ہومو سیکسوالٹی کو ایک اپراد مانا جاتا تھا اور اس میں جیل ہو جاتی تھی لیکن سپریم کورٹ نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ یہ جو آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر ہے یہ کیا ہے انکنسٹیوشنل ہے سپریم کورٹ نے ساتھی ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ چوئیس آف پارٹنر is a part of fundamental right that is right to privacy تو right to privacy کے اندر یہ پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے پانچ جزوز کی کنسٹیوشنل بینچ بیٹھی تھی جنہوں نے اپنا یہ نرنے سنایا ہے پھر بھی جو آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر ہے اس میں ابھی بھی کیا مان رہے گا کہ اگر کوئی unnatural سیکس کرتا ہے ٹھیک ہے اور سیکسوال ایکٹ ہوتا ہے without consent کے تو ان دونوں کے لیے 377 جو ہے آج بھی اپلائی رہے گی تو کس کے لیے ہٹ چکی ہے کیول ہومو سیکسوالٹی کے لیے الگ بی ٹی کیو سوریس کوسل کیس اس کیس کو تھوڑا سمجھنا جلوری ہے پہلے کیا ہوا تھا ڈیلی ہائی کورٹ نے 2009 میں بولا تھا کی آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر جو ہے وہ اس کو انہوں نے ڈی کرمیلائز کر دیا تھا تو اس کے خلاف جو تھے لوگ سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ یہ ہمارے سماج کی کشٹم کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ نے 2013 میں ڈیلی ہائی کورٹ کا جو جزمنٹ تھا جس نے ڈی کرمیلائز کر دیا تھا آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر کو اس کو اوورٹن کر دیا تھا اور بولا تھا کی تین سو ستتر جو ہے آئی پی سی کی دھارہ جو ہے وہ مان رہے گی کیونکہ بھارت جو ہے بھارت میں جو ہے سوسائیٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے انڈیویزوال رائٹ جو ہوتے ہیں وہ بینہ سوسائیٹی بینہ کشٹم کے نہیں چل سکتے ہیں لیکن آج سپریم کورٹ نے اپنے سٹیٹمنٹ کو پورا یوٹرن کر کے بدلہ ہے اور سپریم کورٹ نے بولایا کہ جو اسٹوریکل جو کیا کہتے ہیں مسٹیک ایک طرح کی تھی اس کو یہ دور کر رہے ہیں اور تین سو ستتر جو ہے آئی پی سی کی دھارہ جو ہے یہ انکنسٹیوشنل گھوشت ہو گئی ہے تو آپ اس چیز کو یاد رکھو گے کوسل کمار کا کیس یاد رکھو گے تو سوریس کوسل کیس ٹھیک ہے اگلی جو خبر ہے وہ کوم کاسا یہ میں نے آپ کو پڑھا رکھا 2 plus 2 talk 2 plus 2 talk میں کیا ہے US سے کے دو لوگ آئیں گے ایک تو آئیں گے آپ کے secretary of state اور secretary of defense اور بھارت کے دو representative ہیں سسما سوراج اور آپ کے ministry of defense نرملا سیتا رمن تو یہ جو دو لوگ ہمارے بیٹھ رہے ہیں 2 plus 2 talk کے اندر کوم کاسا جو ایکٹ ہے اس کے فائنلی سائن ہو چکے ہیں اور یہ ایکٹ کیا ہے کہ کوئی بھی مطلب communication ہوگا جو دو military کے بیچ میں بہت ہی انکرپٹیٹ ہوگا اور بہت ہی زیادہ confidential ہوگا بھارت اور USA کے relation پیپر نمبر 2 پیج نمبر 6 پہ کیا ہے ایک خبر آئیے ہم اس کو یاد رکھیں گے اس کو ایج 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 آسام سے cross border جو ہے کٹل کی سمگلنگ ہو رہی ہے جو پسو ہیں گائے جو ہے ان کی سمگلنگ ہوتی ہے اور یہ بیپار ہے پانچ ہزار کروڑ کے آس پاس ہے کیوں ہوتی ہے لیدر انڈسٹی کے لئے اور بیف انڈسٹی کے لئے اس نیوز میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بہت ہی کہتے ہیں پین فل میٹھر یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہے ایکچولی میں جو جو ہرڈز ہوتا ہے گائے جو جب جان بوچ کے جان بوچ جان 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 بھگ مچ جو جو جتنی فینس لگی ہیں ہمارے بوڑر پر ان کو توڑ کے بنگلہ دیس چلے جاتے اپنا ابھی ایک تو یہ میٹھر کرتے دوسرا میٹھر یا کیا یوز کرتے ہیں جو فینچ لگی ہیں تار کی تو اس کے بنگلہ دیس کی سائٹ سے اس میں کیا کرتے بیمبو لگا دیتے تو اس میں کیا کرتے یہاں پہ آپ کے کٹل کو لٹکا دیتے پھر اس کو haul up کر دیتے اور پورا بیمبو سے اٹھا کے گائے اس پار بورڈر کے چلے جائے گی چلے جائے گی تو یہ دو طریقے سے جیدہ تر جو ہے وہ کیا کر رہے ہے اس مگلنگ کر رہے ہے کی تو اس اگزامبل کو یاد رکھو گے آنسر رائٹنگ میں میں اپنا بھی آپ کو یوز کرا دوں گا آگے ہے پیج نمبر سیون پہ بھارت کے بیر انیسیٹیو بھارت کی بیر انیسیٹیو کیا ہے یہ اکشے کمار دوارہ پروموٹیڈ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں انیسیٹیو ہے جس میں جو پیراملیٹ پرسنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈائیڈ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں بچارے جو آپریشن کی ٹائم پہ ٹھیک ہے ایکشن کے ٹائم پہ تو ان کی فیملی کو ہم مدد دیتے ہیں آردھک طور پہ اب منیشٹری آب ہوم آف افیر نے منیشٹر آف فینانس سے مل کر ہم لوگ جو اس فنڈ میں پیسہ ڈالیں گے اس میں ہم انکم ٹیکس ایک جمسن ہوگا ملے گا ہمیں تو یہ پروموٹ کرنے کے لیے گرہ منترہ سٹیپ ہے پیرا ملیٹری پرسن جو لوگ ہوتے ان کی فیملی کو بھی سائتہ دی جا سکے بھارت کے ویر انیسیٹیو کے اندر آگلی جو ہے پیج نمبر ٹی ٹین پہ بھارت اور USA کے ریلیشن پہ سال کوششن آنے والا ہے بہت 2012 سے 2002 سے ہم بہت سائن کر لی ہیں سب سے پہلے جو ابھی ہم نے سائن کیا ہے کوم کاسا 2018 میں ہم نے سائن کر لیا ہے ٹھیک ہے کام ملیٹری انفرمیشن اگریمنٹ ایک ہے جی ایسو ایم آئی 2002 میں سائن کیا تھا جنرل سیکیورٹی آف ملیٹری انفرمیشن اگریمنٹ لیمو ملیٹری سائن کیا تھا 2016 میں لوجسٹک ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ جو ہم نے سائن کر رکھے کس سے سائن کر رکھے ایسو سے ہماری ملیٹری اور آرمی سسٹم مجبوط ہو ہے کام کاسا جو ریسنٹ سائن ہو ا اس میں کیا ہوا بھی ڈیٹا ڈیس نہیں نہیں کیا جائے گا یا ٹرانسور نہیں کیا جائے گا بھی ڈاؤٹ بھارت کی پرمیشن کے جیسے دکھو آج کل جو ریفیل ڈیل پہ اتنا زیادہ اس ہوا رہا ہے پورے دیس کو اور پوری دنیا کو پتا چلا ہے کی بھارت اور فرانس کے بھی سے ریفیل ڈیل ہوئی ہے اور کتنے کروڑ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ سمجھ ہوتا ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے قوم کاسا تو اب ہم یو ایسے سے کچھ بھی فائٹر جیڈ مثال کچھ بھی خریدیں گے تو جو کیا کیا خرید ہے ہم نے کتنے روپیز میں خرید ہے ٹھیک ہے کیا کیا انسٹومنٹ ہے وہ سب ڈسکلوز نہیں ہوئیں گے ٹھیک ہے کسی بیدیس کے بیدیس کانٹریز کو پتا بھی نہیں چلے گا کی بھارت اور یو سے کی بیچ میں کیا کیا ڈیل ہو رہی ہے اور بھارت کے بعد کیا کیا سوان آ رہے ہے تو یہ بہولتی انکرپٹیڈ ہوگا اگر بھارت چاہے گا تبھی اس چیز کو ڈسکلوز کیا جائے گا تو جیسا راپال ڈیل میں ہو رہا ہے ایسا اب آگے نہیں ہوا کرے گا جو جو ڈیل ہم یو ایسے سے کرے کریں گے کیونکہ یہ ہائیلی کیا ہوں گی کونفیڈینسیل ہوئے کریں گی نیکسٹ سٹیپ کیا ہے ان کا بھارت اور یو ایسے کے بیچ آئی ایسے پہ ورک آؤٹ ہونا ہے ٹھیک ہے آئی ایسے کیا ہے یہ ہے انڈرسٹیل سکیورٹی این ایکس اس کو بھی سب یاد رکھیں گے اس میں کیا ہے کی یو ایسے میں ٹھیک ہے جو یو ایسے کی ڈیفینس انڈرسٹی ہے یو ایسے میں جو ڈیفینس انڈرسٹی ہے اس میں بھارت کے جو پرائیویٹ پلیئرز ہیں وہ جا کے یو ایسے کی ڈیفینس انڈرسٹی سے ٹائی اپ کر سکے تو اس کے لیے ایک اور پیکٹ جلدی سائن ہونے والا ہے جس کو بولتے ہیں آئی ایسے انڈرسٹیل سکیورٹی این ایکس تو اس کو ہم سب یاد رکھیں گے یہ ہی بھارت اور یو ایسے کے ریلیشن پیپر نمبر ٹو اب پیج نمبر ٹین پہ ایک اور خبر آئی ہے اس پہ ٹو پلس ٹو ٹاک سے پہلے بہت زیادہ ڈسکسن ہو رہا تھا میڈیا میں کی جو ٹریڈ ہے ٹھیک ہے بھارت جو ہے کا ٹریڈ سرپلس ہے یو ایسے سے اور یو ایسے دیکھیں تو اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے بھارت میں تو یو ایسے چاہتا ہے کہ بھارت بھی یو ایسے سے ٹھیک ہے سامان کھریدے جس سے کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا بیارابر کر لیا جائے مطلب بیلنس کر لیا جائے تو یو ایسے نے کیا چکا ہے USA نے بولا ہے کہ اپنے trade deficit کو وہ کم کرنا چاہتا ہے اس لئے بھارت کرپیا کر کے جو trade barrier ہے ان کو ہٹائے جس سے ہم USA سے بھارت کو export کر سکے اور اپنے trade deficit کو minimize کر سکے trade deficit کیا ہوتا ہے export minus import یہ ہوتا ہے بھارت کے case میں یہ انڈیا ہے یہ آپ کا USA ہے تو بھارت کے case میں ہم USA کو export بہت زیادہ کرتے ہیں جبکہ USA سے import کم کرتے ہیں تو ہمارا ہم تو surplus میں چل لیں لیکن USA trade deficit میں چل لائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لئے USA نے بولا ہے کہ بھارت اپنے trade barrier جو ہے ختم کرو اور ہم سے زیادہ سے زیادہ fighter خریدو fighter زیادہ خریدیں گے ہم سے تو USA سے export ہو کا انڈیا کی طرف اور انہوں نے بولا ایک additional purchase بھی کرو یہ Trump کی ministry نے بولا administration نے 10 billion annual ٹھیک ہے اتنے روپے کا additional purchase کرو 3 سال تک تب ہم trade ہمارا ایک دم balance میں ہو جائے گا مطلب جتنا ہم export کر رہے ہیں اتنا ہی ہم USA سے import بھی کریں تو USA نے یہ بولا ہے کہ 10 billion annually low ٹھیک ہے اوپر سے کہہ S400 deal ہے اس کو دوبارہ صحیح سے سمجھو ہم نے رسیہ سے S400 missile deal کری ہے ٹھیک ہے اب USA کہہ رہا ہے ہم سے آپ کا trade deficit ہے ہم بھی تو آپ کو fighter دے سکتے ہیں ہم بھی تو آپ کو missile دے سکتے ہیں تو کیوں نہ deal ہم سے ہی کرو اور ہمارا trade deficit بھی صحیح ہو جائے گا دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں گے USA کا ایک act ہے اس act کو آپ جرور یاد ہو section 231 of C-A-A-T-S-A یہ act کیا ہے countering America's adversaries through sanction act x act کے according اگر USA کو لگتا ہے کہ کوئی بھی country ٹھیک ہے کسی دوسری country سے trade کر رہی ہے اور وہ trade جو تھا USA سے ہو سکتا تھا لیکن اس country نے دوسری country سے trade کیا ہے جس سے USA کو نقصان ہو رہا ہے تو USA اس country پہ sanction لگاتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ sanction کیا کہ لگاتی کہ کوئی trade نہیں کرے گا یا trade پہ زیادہ duties لگا دی تو اس section 231 of C-A-A-T-S-A اس act کے according جو ہے USA سب کو دمکی دیتا رہتا ہے اور بھارت کو بھی کہتا ہے کہ آپ کی جو S-400 deal جو آپ نے کری ہے رسیا سے ٹھیک ہے یہ اس deal کو آپ سماعت کرو آپ ہم سے ہی خرید لو تو اس deal پہ بھی USA ناراج ہے کیونکہ اگر یہ deal USA کو مل جاتی تو USA کو فائدہ ہو جاتا ہے اور USA کس act کے اندر کام کرتا ہے section 231 والا act آپ اس کو یاد رکھو گے تو یہ USA کی دادا گری سمجھو یا کچھ بھی سمجھو آپ page number 13 پہ اب دیکھو جو electric vehicles ہوں گے ٹھیک ہے CNG ہوں گی ethanol methanol اور biofuel سے چلنے والی گاڑی ہوں گی ان کو permit کی کوئی ضرورت نہیں ہے even auto riksa buses بھی آگئیں اور taxis بھی آگئیں ان کو اب کوئی permit لینے کی ضرورت نہیں ایسا کیوں کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ 2035 تک کا جو ہمارا mission ہے کہ ہمارے دیس میں سارے جو vehicles ہوں گے کیا ہوں گے electric vehicles ہوں گے جس سے کہ ہم کیا ہے pollution کو minimize کر سکیں اور climate change کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو اور مجبود کر سکیں fame india mission یاد رہا ہے کسی کو تو اسی mission کے according بھارت سرکار نے ایک اور چھوٹے دیا ہے کہ جو جو alternative fuel پہ بائیو فیول پہ چلے گی گاڑی ٹھیک ہے ان کو permit کی اب ضرورت نہیں ہے تو بوسٹ کرے گا ہمارا 2035 کا جو target ہے سارے vehicle ہمارے electrified ہو اس کو اور یہ جو جو انہوں نے چھوٹ دیا یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو hybrid ہے hybrid مطلب جو آپ car چلاتے ہیں جو cng سے بھی چلتی اور diesel سے چلتی پیٹرول چلتی ان کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پیورلی کیا ہونے پڑے گا cng پہ یا پیورلی الیکٹریکل ویکل ایتھنال اور میتھنال hybrid جو ہیں وہ ایلاؤڈ نہیں ہے تو یہ آئے گا پیپر نمبر 3 انوارمنٹل اس میں تو یہاں تک ہم نے اس سے زیادہ اس نیوز پیپر میں تھا ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کبھی election کا محول بننا ہے تو اب نیوز پیپر میں بہت کم کم چیز آرہی ہے تو ہم نے 7th september کی جو آج کی نیوز تھی ساری انیلائیس کر لی آپ اس کو copy مہت بتاتا ہوں تو thank you very much for watching academy have a good day god bless you